وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ سے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرین کے وفد کی ملاقہ تین رکمی وفد کی سربراہی نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرین کی چیئر پرسن آئشہ رضا فاروق نے کی نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرین کو بچوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کو اجاگر کرنے لیے سن 2017 میں تشکیل دیا گیا نسی آرسی کی چیر پرسن آئشہ رضا نے سوبائی وزیر تعلیم سندھ کو کمیشن کے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا وفد نے مزید کہا کہ پاکستان کو اس وقت آؤٹ آف چلڈرین سکول جیسے مسئلہ کا سامنا ہے ملک میں 22.8 ملین بچے سکولوں سے باہر ہے نسی آرسی چاروں سوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آؤٹ آف سکول چلڈرین کے تناسب کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے سوبائی وزیر تعلیم سندھ نے وفد کو بتایا کہ سندھ میں اس وقت 4.1 ملین بچے سکولوں سے باہر ہے مسائل کو سمجھنے اور پالیسی بنانے کے لیے درست ڈیٹا کے تحت کام کرنا بہت ضروری ہے حکومت سندھ سکولوں سے باہر بچوں کو تعلیم مکمل کرنے میں مدد کے لیے مختلف اردامات لے رہی ہے سوبائی حکومت کی طرف سے پرائمری سکول کو اپگریڈ کرنے کی پالیسی منظور کر لی گئی ہے پرائمری سکول کی اپگریڈیشن سے بچے پانچویں کے بعد آٹھویں تک ایک ہی سکول میں تعلیم مکمل کر سکیں گے زیادہ تر بچے پرائمری کے بعد سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں سندھ میں تعلیم کی ترقی کے لیے نیجی شعبہ کے تعاون سے بھی مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے سندھ مرک کا واحد صوبہ ہے جہاں سکول کی سطح پر ٹیکنیکل اور ہنری تعلیم کے لیے نساب ترتیب دیا گیا ہے محکمہ تعلیم سندھ نے نیجی سکولز کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ڈس کیسد بچوں کو مفت تعلیم فراہم کریں گے صوبائی وزیر تعلیم سندھ نے وفد کو مزید بتایا کہ محدود بجیٹ اور چیلنجز کی وجہ سے کئی منصوبوں کو مکمل کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے سندھ نے پہل کرتے ہو اقلیتی کمیونٹی کے بچوں کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کے لیے بھی نساب تیار کر لیا ہے ٹرانس جنڈر ایڈوکیشن پالیسی پہلی دفعہ سندھ میں مطارف کروائی گئی تاکہ تعلیم کی وجہ سے اس کمیونٹی کے بچوں کو ایک اچھا مستقبل مل سکے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرین کی چیئر پرسن نے محکمہ تعلیم سندھ کے اقدامات کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ یہ بات قابل ستائش ہے کہ سندھ میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہتر پالیسیز بنائی گئی ہے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرین کا ایک مقصد بچوں کے حقوق کے سلسلے میں سوبوں کے مابین رابطہ کاری قائم کرنا ہے سوبے بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں سکولز میں داخل ہونے والے بچوں کی برث ریجسٹریشن کو لازمی قرار دیا جائے وزیر تعلیم سندھ سید سردار علیشہ نے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرین کے وفد کو مل کر کام کرنے کا یقین دلایا بچوں کے حقوق کے حوالے سے ان سی آر سی کی تجاویز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گی فائن